اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے انسانی ذہن سے تعلق رکھنے والے بہت سے مسائل کا تعلق خوف سے ہے جس کا اظہار ہر انسان کی آدات اور اس کے روز مرہ روئیوں سے ہوتا ہے نفرت غصہ دشمنی حسد بغض جیسے کریح روئیوں کی بنیاد یہی خوف ہے عام انسان اپنی زندگی میں وقت کے ساتھ ساتھ انجانے میں بہت سے خوف پیدا کرتا ہے ان کی پرورش کرتا ہے جیسے کہ زندگی میں کسی سے پیچھے رہ جانے کا خوف سب کچھ چھن جانے کا خوف غربت کا خوف بدصورتی کا خوف اپنے بارے میں لوگوں کی رائے کا خوف اور خوف کے ان تمام بوتوں کو اپنے خون کی بھینٹ دیتے ہوئے انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اس کو پیدا کرنے والے نے ہر انسان کی طرح اپنی تمام تجلیات کا عکس اس کے وجود میں بھی رکھا ہے جس کو بروے کار لاتے ہوئے اس کو زندگی کا سفر تیہ کرنا ہے وہ یہ بھول جاتا ہے کہ جب وہ اس دنیا میں آیا تھا تو اکیلا تھا جب جائے گا تو بھی اکیلا ہوگا تحقیق کے اس سفر کے درمیان آنے والی ہر چیز رشتے ناتے، مال و دولت، علم و فضل، ظاہری وجاہت و خوبصورتی وغیرہ وغیرہ تو سب فانی ہیں جو شاید اس کو زادہ راہ کے طور پر عطا کی گئی ہیں اصل مقصد تو خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کے وجود کو عطا کردہ ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کا مصبت استعمال اور خوشی کا حصول ہے جو خوف کے پردے میں کہیں گم ہو چکا ہے خوف کے سائے میں مسلسل ذہنی تناؤ کے اندر زندگی گزارتے ہوئے انسان اپنے آپ کو مختلف ذہنی اور جسمانی عوارض کا شکار بنا لیتا ہے جس کا اثر براہ راست انسان کے زندگی سے خوشی کے لمحات وصول کرنے کے عمل پر پڑتا ہے نتیجہ تن تسخیر کائنات کے خوبصورت سفر جسے زندگی کہتے ہیں کا حسن ماند پڑ جاتا ہے اس لیے اپنے من میں دوب کر پا جا سراغ زندگی کے مضمون کو ذہن میں رکھتے ہوئے مصبت رویے اختیار کریں خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اپنے وجود کو بخشی گئی نعمتوں کا ادراک حاصل کریں اور ان پہ خدا تعالیٰ کا شکر ادا کریں محنت کریں خوش رہیں اور اپنے اردگرد کے لوگوں کے چہروں پر مسکراہتیں بکھیریں اپنے اردگرد کے بعض دوسرے لوگوں کے منفی رویے کو یکسر نظر انداز کر دیں اس لیے کہ بقول شائر ہم نہ ہوتے تو کسی اور کے چرچے ہوتے خلقت شہر تو کہنے کو فسانے مانگے پوری یکسوئی کے ساتھ اپنی منزل کا تائین کر کے خوف کے گرداب سے بچتے ہوئے اپنی پوری توانائی منزل کے حصول کے لیے وقف کر دیں